جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی تفسر سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پر ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ خوبیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیاں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز چرچرا کوئی انسان گسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کے دلدل میں زندگی برگرفتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائپ میں جوشتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیاں کی حساب سے اپنی ہر منجر کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور کامیابی کی منجر کے ہر راستے اور اپنی لائپ کی وہ ہر باتیں صحیح گلت کو جان لیا تو وہ ہر منجر کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامدان ہوگا اس زمین پر چار ترہ کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مٹی کوئی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سا انسان کون سی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو ہر ویڈیو کے لاسٹ میں ایک نولیج ٹپ سے لیا کروں تو آپ اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا نمبر ون برج ہمال ایریز جن کا جنم کس مارچ سے 20 اپریل کے بیچ ہوا ہے کسی سے بحث باجی نہ کریں لڑائی جھنکڑے کرنے سے بچیں گسے پر کابو رکیں اپنی بولی پر دھیان دے جو بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں اور اپنی صحت کا حیال رکھیں ہیلت پر دھیان دے تبیت حراب ہو سکتی ہے لکی کلر ہوگا آپ کا یلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا سکتی پر نمبر ون جن کا جنم کس اپریل سے 21 میکے بیچ ہوا ہے کہیں تھوٹی یادرہ ہو سکتی ہے گھر کے آس پاس کہیں گھومنے تہلنے جا سکتے ہیں پرابلم یا پریشانیاں جوتی وہ دور ہو جائیں گی آپ کی کاروں بار میں آپ کو پیسوں کا فائدہ ہوگا لکی کلر ہوگا آپ کا گرین لکھ آپ کا ساتھ دے گا سیون کی پر دھیان دے نمبر دی جوزہ جن کا جنم 21 میک سے 21 میکے بیچ ہوا ہے اپنی فیملی والوں سے آپ کو مدد ملے آپ کے لائی پارٹنر کی ترقی ہو پیسوں کا فائدہ ہونے کی چانسز دیں لکی کلر ہوگا آپ کا دھانی لکھ آپ کا ساتھ دے گا نمبر پور سرطان کینسر جن کا جنم 22 میک سے 21 میکے بیچ ہوا ہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی کیریئر میں آپ کو سکسز ملے گی جلدی باجی میں کوئی فیصلہ نہ لیں جو بھی فیصلہ لیں سوچ سمجھ کر لکی کلر ہوگا آپ کا وائی لکھ آپ کا ساتھ دے گا نمبر پور جن کا جنم 22 میک سے 30 اوگست کی بیچ ہوا ہے تبیت کا آپ نے خیال رکھیں ہیلتھ پر دھیان دیں کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھ سکتا ہے سارا دن آپ تیزی رہ سکتے ہیں پیسوں کے حالات ٹھیک رہیں گے پیسے آسانی سے آپ کو ملیں گے لکی کلر ہوگا آپ کا پنک لکھ آپ کا ساتھ دے گا ستھی پائپر سے نمبر سیکھ سملا پور جن کا جنم 24 اوگست سے 22 سپیمبر کے بیچ ہوا ہے کیریئر کو لے کی تینتائیں جو تھی وہ دور ہو جائے گی رشتوں کو لے کر جو پرابلم تھی وہ سلج جائے گی کام میں اپنے لاپرواہی نہ کریں لکی کلر ہوگا آپ کا فیروزی لکھ آپ کا ساتھ دے گا سیونٹی پر سے نمبر سیون میجان لیبرا جن کا جنم 23 سپیمبر سے 22 اوکوبر کے بیچ ہوا ہے روزگار میں آپ کی فائدہ ہوگا اچھا پت بھی آپ کو مل سکتا ہے پروموشن بھی آپ کا ہو سکتا ہے پیسوں کا فائدہ ہونے کے بھی چانسز ہیں لکی کلر ہوگا آپ کا کریم لکھ آپ کا ساتھ دے گا نمبر ای جن کا جنم 23 اوکوبر سے 27 نیویمبر کے بیچ ہوا ہے بے وجہ کی ٹینشن آپ کو ہو سکی ہے پیسوں کا خرچہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے کسی دوست سے آپ کو مدد ملے لکی کلر ہوگا آپ کا اورنگ لکھ آپ کا ساتھ دے گا نمبر نائن جن کا جنم 28 نیویمبر سے 21 دیسمبر کے بیچ ہوا ہے کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھ جائے گا کیریئر کے حالات ٹھیک رہیں گے جلدی باجی میں کوئی آپ فیصلہ ابھی نہ لیں جو بھی فیصلہ لیں سوچ سمجھ کر لیں لکی کلر ہوگا آپ کا ریڈ لکھ آپ کا ساتھ دے گا 65 پڑھیں جن کا جنم 22 دیسمبر سے 20 جینوری کے بیچ ہوا ہے کام کا پریشر آپ کے اوپر بڑھ سکتا ہے کیریئر میں بدلاب کی چانسز ہیں جوڑ بھی آپ کو لگ سکی ہے جوڑ چپیر سے اپنا خیال رکھیں لکی کلر ہوگا آپ کا آسمانی لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70 پرسینٹ نمبر 11 جن کا جنم 21 جینوری سے 19 فیبرری کے بیچ ہوا ہے کوئی رکھا ہوا جو آپ کا کام تھا دکھ بن جائے گا کیریئر کے معاملے میں آپ کو بڑی سکتس مل سکی ہے ہیلتھ کا اپنی خیال رکھیں لکی کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 65 پڑھیں نمبر 12 جن کا جنم 20 فیبرری سے 20 مارٹ کے بیچ ہوا ہے ہیلتھ آپ کی ٹھیک رہے گی تبیت آپ کی صدر جائے گا مات سممان اور عزت آپ کو ملے گی کاری موٹر سنبھال کر چلائیں لکی کلر ہوگا آپ کا سیلور لکھ آپ کا ساتھ دے گا 75 پڑھیں ٹیپس کی باری تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے آج کا نولیج ٹیپ اپنے گھر میں کبھی بھی جالوں کو نا لگنے دیں اور کبھی بھی اپنے سامان پر دھول اور گردہ نا جمنے دیں روز برابر اس کی صفائی کریں ملت着 ہے ملت着 ہے موسیقی